بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں آج ہمارا ٹاپک ہے سپر ویزا سپر ویزا آف کینیڈا کا اس کو ہم ڈسکس کر ہی کیوں رہے ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ میرے پاس اپنی بہت ساری کیوری تھی ہمارے اپنے کلائنٹس جو اس ٹائم کینیڈا میں ہیں وہاں سے انہوں نے مجھے سوالات کیے اور بہت سارے سوالات جوابات تھے کیوں انہوں نے مجھے یہ بات کی کیوں کرتے رہتے ہیں اور مجھے ایک کلائنٹ نے کہا کہ مسئلہ یہ پاکستان کے اندر یہ ہے کہ سپر ویزا کے حوالے سے بہت سارے لوگ جانتے ہی نہیں ہیں یعنی کہ پاکستان میں جو ایون کے جو کنسلٹنٹ ہیں وہ بھی ایڈوائز نہیں کر رہے اور اس کی وجہ جو ہے جب معلوم کی تو پتہ لگا کہ دیڈونٹ نو آباؤٹ سپر ویزا اور یہ بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے اگر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے عام آدمی کی بات نہیں کر رہا ہوں زیادہ لوگوں کو پتہ بھی ہوگا آپ لوگوں کو پتہ ہوگا لیکن اگر کنسلٹنٹ کو بھی نہیں پتا تو یہ خطرناک بات ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر کوئی چیز آپ کو بینفٹ دے سکتی ہے فائدہ دے سکتی ہے تو پھر ملنا چاہیے فائدہ اس کا اور کیوں ایسا ہو کہ اس کا فائدہ آپ کو نہ ملے جو سپر ویزا ہے یہ اگزسٹ کرتا ہے جی ہاں کرتا ہے کوئی نئی بات نہیں ہے اچھا میں آپ جو لوگ کینیڈا میں ہیں جو میرے کلائنٹس ہیں کینیڈا میں ہمارے کلائنٹس ہیں وہ لوگ اس ویڈیو کو میرا ریپلائی مان لیں وہ لوگ یہ دیکھ کر کے اس کے اوپر اپنا ایکشن لے لیں ان کو میں پرائیوٹلی جو پروسیس ہے وہ ہمارے آفسس سے کروا سکتے ہیں ان کا میں کرا دوں گا لیکن جو نئے لوگ دیکھ رہے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اسی طرح کی نالیجیبل ویڈیوز معلوماتی ویڈیوز ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں آپ اس کو لائک بھی کرتے ہیں لائک کرتے ہیں سبسکرائب کریں چینل کو سبسکرائب بھی کرتے ہیں اور شیئر بھی کریں لوگوں ساتھ تاکہ لوگوں کی معلومات میں اضافہ ہو اور جو بے آپ کو میں کہہ رہا ہوں یہ کینیڈا.سی کو پہلے سے اویلیبل ہے میں جو بات کر رہا ہوں نئی بات نہیں ہے کیونکہ اس ویزے کو جب سے یہ لاؤنچ ہوا تھا دوہدار گیارہ سے ہم تب سے پریکٹس کر رہے ہیں ہمیں پریکٹس کرتے ہو دسہ لوگ ہیں لیکن میں حیران ہوں کیونکہ ہم لوگ اس کو پریکٹس یا آپ سوال کر سکتے ہیں کہ ہم نے ڈسکس کیوں نہیں کیا پہلے اس کو ڈسکس اس نے نہیں کیا کیونکہ یہ ایک ایسا ویزہ ہے جس کو ہم ڈسکس میں سمجھتا تھا کہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہمارے اور میں جانوں میرا کلائنٹ جانے والی بات تھی لیکن یہاں مجھے لگا پتا کہ عام لوگوں کو بھی ضرورت ہے یا جو کنسلٹنٹ سٹیم دیکھ رہے ہیں ویڈیو وہ لوگ بھی پلیز اپنے کلائنٹس کو یہ کام سمجھائیں بتائیں اور کر کے دیں بہت ضروری ہے اب میں اس ویڈیو کے اندر میں اس کے جو پروسیس ہے سٹیپ بائی سٹیپ وہ اگر میں کروں گا تو پھر یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی میں آپ کو پورا اس کا بریف دے رہا ہوں تاکہ وہ سمجھ آپ کو آجائے کس طرح سے اور کیا کام فائد دیتا ہے آپ جانتے ہیں کہ جن کے بچے مم مان لیجی بچے جو ہیں وہ جو کینیڈا میں ریزیڈنٹ ہیں پی آر ہیں رہتے ہیں جو بھی پوزیشن ہیں ان کی تو وہ لوگ اپنے پیرنٹس کو یا گرینڈ پیرنٹس کو بلاتے ہیں اور دیکھا یہ گیا ہے جو مجھے بتایا گیا کہ وہ ہاں پر جب وہ پیرنٹس پہنچ جاتے ہیں جب وہ ہمارے لوگوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم وزیڈ ویزا کے اوپر آئے ہیں اور چھے مہینے میں ہم نے کانٹری چھوڑنی ہے تو یہ ایک ڈیزاسٹر ہے یعنی کہ یہ خطرناک بات ہے جو مجھے کمپلین ملی ایسا نہیں کرنا چاہیے یہ غلط ہے آپ لوگوں کے کلائنٹ اگر چلے گئے یا کینیڈا تو ان کے ساتھ یہ ظلم مت کریں دیکھیں سمبل سی بات یہ ہے کہ میں آج آپ کو ایک اپ ڈیٹ بھی دے دیتا ہوں جو کینیڈا اور سی کے پر اویلیبل ہے ویریفائی کر لی جائے گا یہ اپ ڈیٹ آج کی نہیں ہے یہ ساتھ جون کی اپ ڈیٹ ہے ساتھ جون کی تو ہمارے پاس جو اپ ڈیٹ آئی ہے اس کے مطابق اس کی جو پہلی کنڈیشن تھی وہ یہ تھی کہ اگر آپ کے پاس سپر ویزا ہو آپ پیرنٹس اور گرینڈ پیرنٹس کی بات کر رہا ہوں اگر آپ کے پاس سپر ویزا ہو تو آپ وہاں پر دو سال لگتار رہ سکتے ہیں چھے میں نے نہیں دو سال لگتار رہ سکتے ہیں لیکن سات اگست کو جو سات اگست دو ہزار بائیس کے مطابق جو اپ ڈیٹ آئی ہے جس کا اطلاق چار جولائی دو ہزار بائیس سے ہوگا یہ دماغ میں رکھیے گا یعنی کہ جو لوگ آج ویزا ڈال رہے ہیں کل ڈال رہے ہیں جب بھی ڈال رہے ہیں تو اس کا اطلاق ان کے اوپر بھی ہو جائے گا اور وہ یہ ہے کہ وہ لگتار دو سال نہیں بلکہ لگتار پانچ سال اب میں لگتار جو بول رہا ہوں اس میں آپ کو ان آؤٹ نہیں کرنا ہے یعنی کہ you no need to come پاکستان اچھے میں پاکستان بول رہا ہوں جو انڈیا سے ہیں سری لنکا سے ہیں بنگل دیس سے ہیں وہ لوگ اپنے حساب سے اس کو مان لی جائے گا یہ رول سب کے لیے سیم ہے سپر ویزا کا تو لگتار پانچ سال آپ کے پیرنٹس آپ کے گرانٹ پیرنٹس وہ آپ کے ساتھ رہ سکتے ہیں انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنی کنٹری کینیڈا کو چھوڑیں اب آپ کہتے ہیں کہ پانچ سال نہیں جناب یہاں پر جو اپ ڈیٹ آئی ہے اس کے مطابق ایک پوائنٹ اور آگے بڑھ جائی اور وہ یہ ہے کینیڈا گورنمنٹ کہتا ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو دو سال مزید رہنا ہے ایکسٹینڈ کرنا ہے تو آپ لگتار سات سال بھی رہ سکتے ہیں یہ بہت بڑا فرق ہے کہاں دو سال وہ چھے مندل چھوڑ دی جائے وہ تو آپ کو جس نے کیا ہے وہ ظلم کیا ہے سات سال رہ سکتے ہیں دو سال کی جگہ تو یہ بہت بڑا بدلاؤ ہے میں تھوڑا ساتھ آپ کو بریف دے دوں تاکہ اس کی فیس کے بارے آپ کی علم ہو کیونکہ آپ نے اپلائے کرنا ہے تو آپ کو بتاؤنا چاہیے کیونکہ یہ کنسرڈنٹ تو کچھ بھی آپ سے لے لے گا ویزا اپلیکیشن فیس ہے جو ویزا اپلیکیشن کی مدد میں جاتی ہے وہ ہے سو ڈالر ون ہنڈرڈ ڈالر پھر آپ کہتے ہیں پروسسنگ ٹائم کتنا ہے کتنی دیر میں یہ پروسس کریں گے تو کینیڈا کہتا ہے ایٹی نائن ڈیز اردو میں کہیں گے تو نووے دن بول دیجئے یہ جو ویزا ہے یہ ملٹیپل انٹری ویزا ہے یعنی کہ اگر آپ کو دس سال میں ویزا دس سال کا ملے گا یہ اور مزید کی بات دیکھئے سات سال لگتا رہو مگر ویزا دس سال کا ہے تو یہاں پر سوال یہ ہے کہ اگر آپ ویزا سپر ویزا حاصل کر لیتے ہیں تو دس سالوں میں جتنی بار مرضی آپ وہاں جائیں جتنی بار مرضی آپ واپس آئیں پھر جائیں پھر آئیں رہیں پاکستان میں رہیں وہاں پر لیکن جب آپ کا رہنے کی نیت ہو تو آپ سات سال بھی رہ سکتے ہیں یہ بہت بڑی خبر ہے اب آپ کہتے ہیں کہ کوئی eligibility بھی ہے eligibility تو یہی ہے کہ آپ کا جو بچہ ہے وہ permanent resident ہو citizen ہو کینیڈا کا اور آپ کا جو بچہ ہے وہ آپ کو duty sign letter دے گا child اور grandchild canada inviting you to canada invitation دے گا آپ کو اور medical insurance advance میں کرے گا medical insurance کی سب سے بڑا اس میں کردار ہے جو میں آپ کو بتا دوں گا ابھی پریشان نہیں ہو جائے گا how long can I stay in canada super visa یہ جواب میں نے آپ کو دے دیا آگے کہتے ہیں can I stay in canada permanently permanently نہیں ہے میں نے جواب دے دیا آپ کو do I need medical insurance for canada yes یہ سوال کا جواب جو ہے مسئلے لیجئے اور وہ یہ کہ medical insurance چاہی ہے اور اس کی coverage جو ہے companies تقریبا تقریبا انہوں نے آپ کو ایک لاکھ روپے ایک لاکھ ڈالر تک canadian ڈالر تک وہ must ہے کہ وہ کر کے دے آپ کو اور ابھی میں نے کچھ لوگوں کام کیا جو ہم نے کام کیا تو ہم نے ان کو جو package بنا کے دیا تھا وہ مہنگا پڑھ رہا تھا cash پر ان کو مہنگا پڑھ رہا تھا تو اسی ڈالر اسی ڈالر پر منت کے اوپر انہوں نے اپنا کروا لیا یعنی کہ ان کو ہر مہینے اسی ڈالر دینے ہیں اور یہ اگر جو visa ہے یہ آپ کو ہر قسم کی facility یعنی کہ اس میں dental بھی ہوتا ہے medical بھی ہوتا ہے surgery بھی ہوتا ہے hospitalization بھی ہر چیز کبر ہوتی ہے کیونکہ وہ local کو دے دیتے ہیں یا citizen کو دے دیتے ہیں لیکن جو parents آئے میں ہیں ان کو نہیں دیتے ہیں تو will my Canadian children have to meet any income criteria income criteria کے بارے میں سوال آپ کرتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ income criteria حوالے سے جو ہے آپ کی income آپ کے بچے کتنے ہیں جو آ رہے ہیں income بچے کتنے ہیں آپ کی بیوی کماتی نہیں کماتی کماتے ہیں تو آپ کا total کتنا آپ کماتے ہیں اس کے بعد آپ اپنے parents کو بلا رہے ہیں parents کام تو نہیں کرتے وہ retire ہوتے ہیں تو پھر ان کو check کرنا government کی ذمہ داری ہے اسے قبول کرنا نہ کرنا government کی ذمہ داری ہے کہتے ہیں کہ وہ calculate کیسا کرتے ہیں تو ظاہر ہے آپ کو میں نے جواب دے دی ہے کہ آپ کے بچے دیکھتے ہیں wife دیکھتے ہیں اور آپ کے تمام جزوں کو دیکھ کر وہ total number کرتے ہیں خرچہ نکالتے ہیں کہ آپ کو بس کتنا بچ سکتا ہے آپ اپنی family کو accumulate کر سکتے ہو نہیں کر سکتے ہو parents کو تو یہ دیکھ کر وہ فیصلہ کرتے ہیں how to apply for Canada's written as a super visa اب یہ جو ہے آپ کو میں نے inform کر دیا ہے کہ اس میں mainly کام تو جو ہے وہ آپ کو consultancy نہیں کریں گے لیکن letter of invitation ہے evidence of relationship ہے کہ یہ واقعی میرا باپ ہے یا میرا دادا ہے یا دادی ہے یا جو بھی آپ ماں ہے اور private medical insurance یہ private medical ہی ہوگی ہاں اس میں بھی change آ گیا ہے یہ بھی لے لیجئے وہ change یہ ہے کہ پہلے صرف Canadian company ہی insurance دیتی تھی لیکن اب انہوں نے international insurance کو بھی قبول کرنا شروع کر دیا ہے جس سے competition بڑھے گا اور rate نیچے آئیں گے اور فائدہ ہوگا بائیومیٹرک کا بھی system ہے تمام چیزیں ہیں اور یہ تمام چیزیں کو میں نے inform کر دیا detail میں نہیں جائیں گے کی وجہ اس کی پھر وہ again بہت لمبی چیز کھل جائے گی تو میں نے کوئی بتایا دیا کہ یہ تمام چیزیں کر کر آپ super visa حاصل کر سکتے ہیں اور consultant سے کہہ رہا ہوں کہ super visa کو آپ promote کریں اس حوالے سے کہ 100$ میں 100$ آپ اس انسان کو 7 سال کے لیے کینیڈا بھیجوا سکتے ہیں اور 10 سال کا visa دلوا سکتے ہیں تو اگر یہ کام 100$ میں ہو سکتا ہے پاکستانی کتنا ہوگا مطلب تقریباً 20,000 روپے تو اگر 20,000 میں وہ 7 سال رہ سکتا ہے تو زیادہ خرچہ جو ہے اس کو نہیں کرنا چاہیئے ہمارے سام سے اگر آپ کی کوئی کیوری ہو ہمارے office سے اور سوالات کرنے ہو کسی بھی حوالے سے کائنڈا کے کسی بھی visa کے حوالے سے work visa ہے student visa کے علاوہ تمام visa ہم کرتے ہیں تو آپ جو given number چل رہے ہیں strip کے اندر اس پر کر سکتے ہیں یا جو site پر نمبر چل رہے ہوتے ہیں اس پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور ٹیلی فون پر اگر کال کریں گے تو آپ کو immediate response اچھا مل جائے گا اگر آپ موبائل کے اوپر میسج چھوڑیں گے تو پھر ٹائم دیجئے چوبیس ہنٹے کا کم از کم ٹائم دیجئے تاکہ آپ کو جواب دیا جا سکے کیونکہ وہ کیوں میں ہوتا ہے اور ورسپ کے اوپر کال الاؤو نہیں ہے یہ آپ ادماع ہونا چاہیئے ریپلائے ہم سب کو دیتے ہیں ریپلائے لیٹ ہو سکتا ہے ریپلائے فون بعض اوقات بہت بیزی ہوتا ہے سٹاف بیزی ہوتا ہے میٹنگز کے اندر کانسلیٹ میں ہم بیسی کے اندر یا بعض اوقات کیس بہت زیادہ لگے ہوئے ہوتے ہیں تو شارٹ ہو جاتا ہے سٹاف کیونکہ وہ کام میں لگ جاتا ہے تو اس لیے پیش کی معذرت ہماری قبول کیجئے لیکن جواب ہم دیتے ہیں اگر آپ ٹیلی فون کریں گے سٹنڈ سنڈے کے علاوہ تو آپ کو رسپونس پھر بھی جلدی مل جائے گا باقی اگر ورڈ سپ کر دیا کریں تو پھر فرصا ویٹ کیا کریں کیونکہ یہاں پر کیوری ایک دو چار نہیں ہے یہاں پر سینکھڑوں کے ساتھ سے ہوتا ہے اور ہم کو سینکھڑوں کے ساتھ سے دیکھنا ہوتا ہے آپ امید کرتا آپ سمجھتے ہیں ان باتوں کو اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ